اسلام علیکم بیٹا کیسے ہیں پروفیسر ساجد آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم آپ کو ایکسرسائز 1.3 کا کوئسٹن نمبر 14 کروانے جا رہے ہیں 14 کوئسٹن ہمارے پاس کیا ہے میں آپ کے سامنے بک رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئسٹن سب سانج میں آ جائیں 14 کیا ہے یہ دونوں جہاں کہہ رہا ہے اسے کراس ب میں موجود ہیں یہ سارے نکالنے ہیں ابھی ہم کوئسٹن سال کرنے کی طرف جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے ہم ریلیشن نکالیں گے ریلیشن کیسے کیسے نکالیں گے میں اس کو کوئسٹن لکھنے جا رہا ہوں ایکسرسائز 1.3 کوئسٹن نمبر 14 کوئسٹن نمبر 14 میں a is equal to 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 and 4 ٹھیک ہے اور اس نے کہا ہے کہ r1 r2 r3 r جہاں ہیں a cross a in a cross b تو سب سے پہلے ہم ریلیشن نکال لیتے ہیں اگر ریلیشن نکالیں گے تو یہ بہت بڑے بھی بن سکتے ہیں تو ہمیں وہ کہہ رہا ہے جیسے کہ r1 جہاں r1 ہے آپ کے پاس 1 1 2 2 3 3 اور r2 دے دیا اس نے r2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 and 1 4 یہ ریلیشن ہے اب ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے آپ نکال کے دیں r1 union r2 تو پہلے دونوں کی values لکھ لیں گے ہم لوگ ایسے ہی 1 1 2 2 3 3 union 1 1 1 1 2 1 3 1 4 آپ کو پتہ ہے کہ یونین کی اندر کیا کرتے ہیں تمام کو کٹھا لکھتے ہیں ریپیٹ نہیں کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہ 1 1 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ون ٹائم آئے گا 1 1 1 پھر 1 2 1 3 1 4 لکھ لیتے ہیں 1 2 1 3 1 4 پھر 2 2 and 3 3 1 1 p 1 1 2 1 1 5 1 1 x 1 1 2 2, 2, 3, 3. اب intersection 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. intersection میں آپ کو پتہ ہے جو common ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں. تو common کونسا ہے? 1, 1 ہے. بس only 1, 1. سو اس کا answer کیا جائے گا? 1, 1. یہ ہمارا second answer آ گیا. یہ ہمارے پاس first answer تھا. third میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نکالیں R1 minus R2 تو پہلے R1 کی value لکھیں گے 1, 1, 2, 2, 3, 3. minus 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. اس میں دیکھتے ہیں جو میچ کر رہا ہے ایک تو یہ میچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ نکال دیا تو اس میں جو باقی اس کے بچے کے سر وہ لکھنے ہیں یہ نہیں لکھنے ہیں. تو جو باقی بچے ہیں کیا بچے ہیں 2, 2 and 3, 3. تو یہی آپ کا R1 minus R2 بنا کریں کیونکہ جب R1 میں سے R2 نکالا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی element ہیں باقی بچتے ہیں R1 کے صرف وہ لکھے جاتے ہیں R2 والے نہیں لکھے جاتے ہیں. اسی طرح یہ ہمارے پاس third answer آ گیا. fourth نکالتے ہیں ہم لوگ R2 minus R1 پہلے R2 کی value اب لکھیں گے R2 کی value دیوی ہے 1, 1 1, 2 1, 3 1, 4 minus 1, 1 2, 2 3, 3 تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس R2 کے جب R1 R1 تھوڑی سی لائٹ انٹرپٹ کیے تھی تو آپ یہ دیکھیں اس میں کیا میچ کر رہا ہے یہ R1 کا میچ کر گیا واقعی اس کے جب باقی بچیں گے وہ لکھیں گے اس میں میچ نہیں کیا لکھیں گے 1, 2 1, 3 and 1, 4 یہ ہمارے پاس آگیا R2 minus R1 یہ آپ کا 4 آنسر آگیا رہے پاس رہنسر 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 اسی طرح اس نے 5 ایک دیا ہو ہے اس نے کہا کہ آپ یہ نکالیں 5 میں آپ آپ پتا ہے سیمیٹرک میں کیا ہوتا ہے جو کامل نمبر ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو باقی ہوتے ہیں اس کے اور اس کے دونوں کٹھے لکھ دیے جاتے ہیں تو اب سارے کے سارے یہاں پر لکھیں پہلے یہ لکھ لیتا ہوں کہ 1 سے چروع ہر ہے 1 2 1 3 1 4 اور 2 2 3 3 تو یہ دیکھیں یہ R1 symmetric R2 نکلا ہے یہ ہمارے پاس 5 آنسر ہے تو یہ سارے کے سارے آپ کو اس question میں نکال لیں تھے جو 1 2 all ہم نے نکال دی ہیں آپ اس کی practice کریں گے انشاءاللہ بہت آپ کو سرپ سمجھ نکھ ہوتی ہے کہ آپ اس کے values میں یہ دو دی ہیں انہی کو کرنا ہے solution یہ نہیں کہ پہلے relation نکال نکال دیں تو وہ ایک typical کام شروع جاتا ہے جب تک کوئی relation کہتا نہیں ہے ہم نکال گے نہیں تو اس نے سب یہ کہا کہ ان دونوں کے درمیان نے یہ ساری چیزیں نکال لیں تو ہم نے یہ 12 سب نکال دی ہیں آپ کو میدہ سمجھ میں آگیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کا بٹن پریس کر دیں پروفیسر ساجد کو اجازت دیجئے اللہ افرح